دین اسلام چلتے رہنے کا نام ہے ہر طرح سے ہے تو آسان دین مگر عبادات اور معاملات دونوں کو لے کر چلتے رہنا ہے کیا فرمایا کہ دعا مانگو اس طرح کہ یا اللہ تو اپنی خاص ذات پاک سے ہم پر اپنی رحمت تحضیل فرما دے ہم تیری رحمت کے محتاج ہیں ہماری عبادت ایک طرف ہمارے معاملات کی درستگی ایک طرف ہمارا علم ایک طرف ہماری پریزگاری ایک طرف مگر ہم پھر بھی تیری رحمت کے محتاج ہیں ہم تو تیری رحمت چاہتے ہیں ہے نا بس تیرے پاس کیا کمی ہے مائم پر گناہ تو دریائے رحمتی یہ بھی ایک دعا کا شعر ہے فرسی دبان کا میرے جدی ہم جد دعا میں یہ شعر پڑا کرتے تھے مائم پر گناہ تو دریائے رحمتی جائے کہ فضل تس چباشت گناہ ما اور اگر میں تیرے فضل کی طرف دیکھ لوں تو پھر میرا گناہ کیا ہے کچھ بھی نہیں تیرا فضل بہت بڑا ہے تیری رحمت بہت بڑی ہے اتنے میرے گناہ نہیں جتے تیری رحمت ہے تو تُو اگر رحمت کے قطرے مجھ پر ڈال دے اور مجھ پر رحمتوں کو نزول کر دے تو تیری بارگاہ میں کیا کمی ہو جائے انکانت الوہا یہ آیت یہاں پر ختم ہو رہی ہے بے شکس تو بہت بڑا دینے والا ہے وحاب اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے ذاتی نام تو اس کا ہی کی ہے کیا اللہ بس اور صفاتی نام بے شمار ہے کہیں رحیم کہیں رحمان کہیں علیم کہیں خبیر کہیں سمیم کہیں بصیر کہیں قادر کہیں روف کہیں رحیم اور کہیں وحاب تو وحاب کا معنی ہے عطاق فرمانے والا دینے والا تو اللہ نے فرمایا کہ اس طرح مجھ سے دعا مانگو گا یا اللہ تُو تو دینے والا بھی ہے اور دلانے والا بھی ہے بھئی اگر کوئی مجھے دیتا ہے تو بھی میرا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ تُو ہی تو دلا رہا ہے کسی کی کیا مجال میری کیا مجال میں کسی کو دوں اور کسی کی کیا مجال کوئی مجھے دے دیتا بھی ہے تُو ہی اور دلاتا بھی ہے تُو ہی احول کو دیکھ پڑتے ہیں دو ہاتھ ایک ہے اللہ تُو ہی دیتا بھی ہے تُو ہی دلاتا بھی ہے اور جس کی آنکھ میں بھینگا پن ہوتا ہے اس کو دو نظر آتے ہیں مگر ہوتا تو ایک ہی ہے وہ اس کو بھلے ایک چیز دو نظر آئے لیکن وہ چیز تو ایک ہی ہوتی تو یا اللہ تیری ذات تو ایک ہی ہے تو ہی دینے والا بھی ہے تو ہی دلانے والا بھی ہے تو ہی دیتا اور دلاتا ہے تو ہی غیر کیا جب تو نہ دے تو قوم دے